اب میں درخواست گزار ہوں نائف صدر پاکستان قومی زبان تحریک محترمہ سروت سلیم صاحب آسے کہ وہ آئے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں غزالی ٹرسٹ کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو اپنے سیمینار کا بنایا حصہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت ضروری ہے کہ قومی ترقی میں قومی زبان کا کیا کردار ہے میں جب پوری دنیا کی ہسٹری کو دیکھتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو مجھے کوئی ملک ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے اپنی زبان کو چھوڑ کر کسی دوسری زبان میں ترقی کی ہو یہ ایک صرف ترقی ہی نہیں بلکہ میں تو اسے ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی سمجھتی ہوں یہ ایک ریاستی تشدد بھی ہے جو عوام پر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے خاص کر ہماری نوجوان نسل کو یہ کہ یہ ایک عالمی زبان ہے یہ ایک رابطے کی زبان ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے یہ ایک بلکل غلط کونسپٹ ہے آپ فرانس جرمنی چائنہ ترکی تمام یورپین کنٹریز آپ کہیں بھی چلے جائیں کہیں بھی انگلیش کا کوئی تصور نہیں ہے جو انگلینڈ میں بک چھپتی ہے اسے کوئی انگلیش میں نہیں پڑتا اسے تمام لوگ اپنی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ترجمہ کا رواج بلکل ختم ہو گیا ہے ترجمہ کر کے وہ کتابیں پوری دنیا میں پڑی جا رہی ہیں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اپنی زبان کو چھوڑ کر انہوں نے ترقی کی ہو آپ جاپان کی مثال لے لیں آپ انڈیا کی مثال لے لیں لوگوں نے کہا کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے وہ انگلیش بول رہا ہے سٹار پلس پہ دکھا رہا ہے انگلیش بول رہا ہے یہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے حقیقت اس کے برابس ہے جتنا کام انڈیا نے کیا ہے اردو پہ پاکستانیوں نے نہیں کیا نہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا نہ پاکستان کے دانشوروں نے کیا ہے وہاں پہ تو سی ایس ایس بھی اردو میں کرنے کی اجازت ہے ہمارے ہاں تو سی ایس ایس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا غریب کا بچہ وہ تو صرف امیروں کے لیے ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ کو ایک مخصوص تعداد میں ڈاکٹر چاہیے مخصوص تعداد میں آپ کو فوج چاہیے مخصوص تعداد میں آپ کو انجینئر چاہیے اسی طرح انگلیش بولنے والے بھی آپ کو مخصوص تعداد میں چاہیے پوری قوم کو دعو پہ لگانے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے ملکی دفاع سے زیادہ ہم کیا چیز ہوتی ہے کیا پورے کی پوری اٹھارہ کروڑ عوام فوج میں بھرتی ہو جائے گی آپ کو پندرہ سو دو ہزار کی آپ کی سیٹیں ہیں میڈیکل میں آپ کیوں ساری قوم میڈیکل میں نہیں چلے جاتے وہ بچے ہم نے اس کو میں بہت ایمانداری سے اس پہ اپنے ویوز دوں گی کہ ہم نے اس کو گاؤں گاؤں جا کے اس کو ریسرچ کیا ہے اور لوگوں کے مسائل سنے ہیں ابھی تو خیر رہے گئے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو انگلیش میڈیم سارا کر دیا ہے اس سے پہلے جو ہمارے ایف اے بی اے میٹرک کے سٹوڈنٹس تھے وہ بچارے تین تین دفعہ اے پیپر دیتے ہیں لیکن انگلیش میں فیل ہو جاتے ہیں جو بندہ انگلیش نہیں پڑھ سکتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے زبان اور تعلیم میں آپ کو فرق کرنا ہوگا زبانے سیکھنا ہم یہ نہیں چاہے کہتے کہ آپ زبانے نہ سیکھیں آپ آپشنل رکھ دیں آپشن میں رکھ دیں زبانوں کو چائنیز بھی سیکھیں سارا کچھ سیکھیں آپ جرمن بھی سیکھیں میرے اپنے ہزبان ساری زندگی یہاں پہ انگلیش انجینئر ہیں وہ ما شاء اللہ یہاں پہ انجینئرنگ کر کے جرمنی چلے گیا اب وہ واپس آئی ہیں تو ان کا کمپیوٹر بھی جرمن میں ہے وہ انگلیش میں کام ہی نہیں کر سکتے یہاں تین مہینے کا کورس کیا وہاں چلے گیا اور اپنا سارا وہ جرمن میں کر رہے ہیں اب جنہوں نے جرمنی نہیں جانا انگلنڈ نہیں جانا کتنے سٹوڈنٹس آپ کے باہر کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں انگلنڈ کے یونیورسٹیز میں تو آپ کے سب سے سیادہ کم سٹوڈنٹس جا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت مہنگی ہیں آپ کے سٹوڈنٹس چائنہ بھی جا رہے ہیں آسٹریلیا بھی جا رہے ہیں فرانس بھی جا رہے ہیں سویڈن بھی جا رہے ہیں وہ کیوں نہیں آپ لینگویجز پر سیکھتے جس نے جانا ہے جس کی تمنہ ہے وہ ضرور سیکھیں لیکن اسے مسلط نہ کیا جائے اور جو یہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا گیا کہ یہ کمپیوٹر کی زبان ہے ابھی جو ایک نیا سروے سامنے آیا ہے کہ صرف ستائیس فیصد پوری دنیا میں کمپیوٹر انگلیش میں استعمال ہو رہا ہے سیونٹی تھری پرسنٹ لوگ جو ہیں یا دوسری قومیں ہیں اپنی زبان میں کمپیوٹر استعمال کر رہی ہیں اور قومی زبان تحریف میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے پورا کمپیوٹر جو ہے وہ اردو میں اس کا سارا ساپٹوئر بنایا ہوا ہے اور اردو میں استعمال ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان میں ترقی نہیں کر سکتے ہم ترقی ہی تب کریں گے جب ہم اپنی زبان میں اپنا نساب لے کے آئیں گے اور یہ جو کلاسز بنا دی کٹیگریز بنا دی ہیں کہ آپ بینک میں جاتے ہیں آپ کا فارم جو ہے انگلیش میں ستر فیصد آبادی آپ کی انپڑ ہے اور آپ کا فارم جو ہے وہ انگلیش میں فیل کرنا ہے آپ کی میڈیکل ریپورٹس آتی ہیں وہ آپ نے انگلیش میں کومنٹس لکھ دیتے ہیں کچھ سینسٹیف میڈیکل ریپورٹس ہوتی ہیں جیسا کہ ایک ڈی این نے ریپورٹ آئی ہے ایک ریپ کیس کی آئی ہے پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹوٹ جو کیمپ ہے وہاں سے اور انہوں نے اس میں اس طرح کی لینگویج یوز کی کہ جو حقائق تھے وہ دبا دیے گئے اب وہ جو غریب تھا باپ بچی کا وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے اسی طرح آپ اپنے کورس میں چلے جائیں آپ کی ہیرنگ جو ہے وہ اردو میں ہو رہی ہے ججسا فیصلہ جو ہے وہ انگلیش میں لکھ رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں بتا کیا لکھا ہے اس میں جو اس کا وکیل اسے بنا دے یہ کیا ڈبل سٹینڈرز ہیں آپ کے کیا ہے یہ آپ کا آدھے تیتر آدھے بٹیر آپ اپنی شنافتوں بنائیں قوموں کی شنافت ہوتی ہے ملکوں کی حفاظت قومی کرتی ہیں اگر ہم قوم ہی نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی لئے تو ہمارا یہ حال ہے جو آتا ہے ہم پہ چڑ دوڑتا ہے تو ہمارا اس میں یہ اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو فروغ دیں اب یہاں پہ انگلیش میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ میں بہت ساری ارگنائزیشن سے وابستہ ہوں اور ایک سیاسی پارٹی سے بھی میں وابستہ ہوں جو اچھی انگلیش نہیں بول سکتا چاہے اس میں جتنی بھی صلاحیت ہے وہ اب آگے نہیں آسکتا کیوں یہ ایک اشرافیہ کا کھیل ہے کہ وہ ہی آگے جائے وہ سیاست میں بھی جائے وہ بیوروکریسی میں بھی جائے وہ سب جگہ جائے اور خاص کر ہماری جو فوج ہے وہ اس احساسے برطری کا شکار ہے وہ کرتی تو ملک کا دفاع ہے لیکن وہ انگلیش سے نیچے نہیں آتی سب سے زیادہ انگلیش کا استعمال جو ہے وہ ہماری فوج کرتی ہے اور اس کو اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا وہ سب جو ہے وہ ایک انگلیش ٹریننگ کا حصہ ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ ایک قومی اس لئے تو ہمارے یہ ہیں جب چاہو فوج کو استعمال کر لے امریکہ جب چاہے ہمارے سیاست دانوں کو استعمال کر لے آپ کو بڑے بڑے یہ جو ایچی سن ایف گوڑا گلی کے یہ سکولز ہیں انہوں نے کیا دیا آپ کو آپ کا اصل سرمایہ جو ہے وہ آپ کے دہات میں پڑا ہوا ہے اگر ان کو اوپر لے کے آنا ہے تو ان کے لئے ایسا نصاب اور ایسی زبان ان کے پاس لے کے جائے جو ان کی اپنی ہے جو پاکستان کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور ہمارے سٹوڈرز خدا کے لئے اس وہم سے نکل آئیں کہ وہ نہیں کہ میں خود اردو میڈیوم سکول میں پڑی ہوں اور میرے بچے انگلیش میڈیوم میں مجبوراً ہمیں ڈالنا پڑے لیکن میرے میں اور میرے بچوں میں بہت فرق ہے میرے بچے اس کلیبر کے نہیں ہیں جو فہم ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے تھا بہت سارے پیسے لگانے کے باوجود بھی وہ اس مقام پہ میں نہیں دیکھتی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھی محترمہ سروت سلیم صاحبہ بہت شکریہ